اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ خادم الہجاد و محسن قوم ملت جناب جلال وسیلہ صاحب فلاح قونائن عامبور کی موت کی قبر یقیناً بہت بڑے صدمی کی بات تھے مرہوم بہت نیک صالح و خوش مزاج دیندار تاجر اور سو مسلا کے پابند اسلامی لباس میں ملبوس علماء اور عائمہ عزام سے محبت اور ہمیشہ قوم ملت کی فکر میں لگے رہتے تھے وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا السَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِیمٍ تَحْتِهَا الْأَنْحَالُ قَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحْيَتُهُمْ فِيهَا سَلَامًا جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کی وہ ان جنتوں میں داخل کے جائیں گے جن کے نیچے چشمیں جاری ہیں جہاں انہیں ہمیشہ گی ہوگی اپنے رب کے حکم سے جہاں ان کا قیر مخدم سلام سے ہوگا موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس یوں تو دنیا میں سبھی آتے ہیں مرنے کے لئے موت ایک ایسی روشن حقیقت ہے جس کا دنیا میں پیدا ہونے والے ہر جاندار کو سامنا کرنا پڑتا ہے روز ازل سے لے کر روز فنا تک کسی کو اس سے مفر نہیں یوں تو ہر لمحہ ہر آن دنیا میں سیکڑوں لوگ انتقال کرتے ہیں لیکن ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی موت کی قبر جنہوں دماغ کو حیران کر دیتی ہے اس لئے کہ یہ لوگ اپنی ذات میں ایک انجمن اور ایک ادارہ ہوتے ہیں ایسے لوگوں کا دنیا سے کوز کر جانا ہزاروں انسانوں کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے برابر ہے انہیں ہنی مقدس ہستیوں میں سے ہمارے وسیللہ بھائی بھی ہیں جنہوں نے پوری زندگی خدمت قلق میں گزار دی جب دنیا سے جانے کا بقت آیا تو موت بھی ویسے نصیب ہوئی جیسا کہ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا تموتون کما تحبون جیسی زندگی ویسی موت یقینا مرہوم کی قدمات قابل تعریف ہیں ایک منظم اور ایک جماعت اتنا کام نہیں کر سکتی جتنا ایک اکیلے فرد واحد کرتے ہا رہے تھے بالخصوص حجاد اکرام اور عمرہ کرنے والوں کی صحیح رہنمائی اور حقات اسطلاح کی ایک ترتیب جو اپنے کالنڈر میں دی ہے اور پانچوں فرض نمازوں کے ابتدائی اور انتہائی اوقات کی ترتیب منظم طریقے سے اور وقتا فوقتا ہر دو دن میں پورے وارس اپ گروپ میں پابندی کے ساتھ اس کی اطلاع دینا شہرہ امبور کے تمام مسادد کے نام اور جماعت کے اوقات اور جمعہ کی نماز کا وقت نکاح کا وقت سفر اور زکاة کے مسائل تمام آٹ و اسٹینڈ اور ایمبولنس کے نمبرات امبور کو آنے جانے والی ٹرینوں کے نام اور اوقات اور بہت ساری چیزیں لوگوں کے آسانی اور معلومات کے لیے کیلنڈر میں برابر شایع کرتے تھے اور ہمارے کرام کے مشوروں میں جب بھی شریک ہوتے تو مدارس کے سفرہ اکرام جو باہر سے ہمارے شہر آتے ہیں ان کی صحیح ترتیب کی فکر کرتے تھے اس کے ارابہ ان کے اور بھی بہت سارے خدمات ہیں جس کا آہاتہ اس چھوٹے سے مضمون میں دشوار ہے بلیقین ان کے وفاظ سے ہم سب کا دل بہت مغموم ہے اور اس وقت آسمان سے بارش کے خطرے بھی گر رہے ہیں میں کہوں گا یہ بارش کے خطرے نہیں بلکہ اس نیک بندے کی موت کی خبر جب آسمان کے فرشتوں کو ہوئی تو وہ بھی آنسوں کے خطرے گرانے لگے ہم اس سجمے کی گھڑی میں وہی کہیں گے جو ہمارے نبی نے کہا تھا وَلَا نَخُولُ إِلَّا مَا يَرْزَ رَبَّنَا ہم وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مرہوم کی لغزشوں اور گناہوں کو معاف فرما کر ان کے ساتھ افو درگزر کا معاملہ فرمائے ان کے تمام کار خیر اور نیکیوں کو قبول فرما کر اس کا بھرپور صلح عطا فرمائے اور جنت الفردوس کے آلہ درجات کو ان کا ٹھکانہ بنائے ان کے اہل وعیال کو صبر جمیل عطا فرمائے ان کی جدائی کے درد کو محسوس کرنے والے ہر فرد کو ان کا بہترین نام البدل نصیب کرے آمین یا رب العالمین سید اشرف علی قاسمی قادم مسجد اقصر انبور خدا حافظ في امان اللہ